دعوت خطاب دے رہے ہیں تو اڈا ٹائم دایا نہ کرا دناب شاعر علی عمران زاکر محسن سلطان صاحب او ذکر پاک محمد و حالی محمد بیان فرمان محمد و حالی محمد بلانتار صلوات بلتماس دعا برائے خجتِ خدا اللہم صلی اللہ محمد و حالی محمد اللہم کل ولیہ کل حجت بن حسن صلواتک علیہ والا آبائے فی حاجِ ساتھ واخی کل ساتھ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وائنا حتی تسکنہ ورزہ کا توان وطمت او فیہا تبیلا رب سلیلہ محمد وعالم حمد واجل فرجہم یا قائمِ عالم حمد ادرکنی 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 یا قائمِ عالم حمد اغسنی 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 بحق سیدہ فاطمت وظہرہ باوازِ بلان صلوات پڑھیں محمد وعالم حمد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى المجد المحمود الحمد حبیب رب العالمین اغسنی 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 بحق سیدہ مؤسنی اغسنی بحق سیدہ موسیقی اغسنی بحق سیدہ دل پہ لوحے ذہن پہ محمد اہلِ بیعتِ محمد کے احسانات کا کوئی نقش بھی باقی ہے وہ کرز نہیں فرض سمجھ کے احسان نہیں امان سمجھ کے مل کے باوازِ بلان سلوات پڑے محمد وآلِ محمد نعرہِ تکبیر ماشاءاللہ کافی تداد میں آپ تشریف فرما ہے اس حالق کا نام کہ جسے چودہ بھی جھوکتے ہیں اس حدا کی ہم پہ اتنی نعمتیں ہیں ہم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے پھر ہم شمار کر کے اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے اس کی اتنی نعمتیں ہیں لما صاحب وآلہ کنل شہن قدیر ہے جو چختہ بنا سکتا تھا لیکن اس نے ہم پہ احسان کیا اس نے ہمیں شکل انسان میں بیدا کیا ماشاءاللہ سلامت رہے جب بولتے ہیں میرے ذات اس نے ہم پہ احسان کیا اس نے ہمیں انسان حل کیا پھر اس نے ہم پہ احسان بڑھایا اور اس نے ہمیں اس کا امتی قرار دیا جس کا امتی ہونے کی حائش انبیاء کرتے چلے گئے دو احسان پڑے ہیں تیسرا احسان میں پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ جب تیسرا پڑھوں گا ہر بندے کے دل سے آواز نکلے گی اور دماغ پہ آئے گی یہ فکرہ میں نے کربلا بین اور حمین کھڑے ہو کے کھا تھا کہ اتنا بڑا احسان ہے تھوڑا ہے احسان بڑا ہے اس نے ہمیں انسان حل کیا اس نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی قرار دیا اور اس سے بڑا احسان کیا ہوگا اس نے ہمیں علی سے لے کر مہدی تک بارہ امان دے ملکے قوت استعمال کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملکے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوازِ بلان صلوات پڑھیں محمد وآلہ ماشاءاللہ سلامت رہیں جتنا مجھے نقیبِ ممبر نے وقت دیا ہے میں نے اسی پہ انشاءاللہ قبلہ کو ممبر دے دینا ہے یہ گلی علموں والی گلی تو میرا دل کیا کہ کیونکہ علموں والی گلی ہے چار فکریں میں علم کے حوالے سے پڑھ کے پھر میں اپنی گفتگو جو میں مضبون بڑھنا ہے وہ اس کی طرح وجاتا ہوں اب توجہ کریں میں آپ کی گوشت ہزا چار مسرے کروں کل کا یزید خوش تھا نہ یہ ہاتھ کٹ کے سلام ہے جی آپ کبلہ گھر کیجئے کہ کل کا یزید خوش تھا نہ یہ ہاتھ کٹ کے اس نے کہا یہ غازی کے ہاتھ کٹ دو حسین بادشاہ کا یہ سہارہ ہے یہ ہتم ہو جائے گا حسین یہ ہتم ہو جائے گی حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا میں ذکر حسین میں ذاکر حسین ہونے کی حسیت سے سکھ پکر پہ کہہ رہا ہوں کل کا یزید خوش تھا نہ یہ ہاتھ کٹ کے اب زندگی بر کا حوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے سلام ہے جی آپ کو کل کا یزید خوش تھا نہ یہ ہاتھ کٹ کے اب زندگی بر کا حوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے ہوا کیا ہے کل کا یزید خوش تھا نہ یہ ہاتھ کٹ کے اب زندگی بر کا حوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ملکِ حیدری سلامت رہیں جی آپ آپ کے بولنے کے صدقے اب تو گلی گلے میں ہی غازی کا ہاتھ ہے حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد دے آخر چار مصرے آپ کی خوبصورت سمارت کو دیکھ کے بڑھنے لگا ہوں حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد دے آخر اکیل بھائی جیسے چوتھے مصرے پہ آپ نے گوھر کرنا ہے یا تحیل سننا ہے اگر تحیل پہلے سنا ہو تو دوا دار نہیں بنتی اگر پہلی دفعہ یہ سامنے آئے تو دار بنتی ہے دوا بھی بنتی ہے یزید حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد دے آخر ہر ملک کی ہر قانون کی ہر لاکھ یہ ایک سرحد ہوتی ہے پاکستان کا قانون انڈیا میں لاغو نہیں ہوتا انڈیا کا قانون پاکستان میں لاغو نہیں ہوتا لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد دے آخر پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں لگاؤ تو یہ محبے وطن ہونے کا ثبوت ہے پاکستان کا جھنڈا لے کے جا کے انڈیا میں لگاؤ تو بغاوت کا مقدمہ ہوگا انڈیا کا جھنڈا انڈیا میں لگے گا پاکستان میں لے رہا ہو تو بغاوت ہوگی کیا کہنے حسینیت کے غازی کا علم یہاں بھی لے رہا رہا ہے دلی میں بھی لے رہا ہے سلام بھر جیب حسینیت کی کہاں تک ہیں سردے آخر حسینیت کی کہاں تک ہیں سردے آخر یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے حسینیت کی کہاں تک ہیں سردے آخر یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے تو جو کرنے چوتھا مصرہ آپ کی سوات کے حوالے کرنے لگاؤں حسینیت کی کہاں تک ہیں سردے آخر یزیدیوں کے اب تک یہی وسوسے نہیں جاتے وہ بہت چھا جو تنہا تھا کربلا میں کبھی اب اس کے کتنے عالم ہیں گنے نہیں جاتے ملکے ہے دیری اس کے کتنے علم ہے چار مصرے آپ کی حفظ سمار کو دیکھ کے سباب کی نیت سے دادا استاد کبلا محسن عقبی کے پڑھنے لگا ہوں ایور گرین جملے ہیں ان کے ایور گرین فکرے جب بھی پڑھے جائیں تازہ ہیں وہ لکھ گے اور حفظ سمار کو دیکھ گے تیرے دل میں یک ایسی گرہ پڑھی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں تیرے دل میں یک ایسی گرہ پڑھی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں یہ سوال ہے سوال ہے تیرے دل میں یہ کیسی گرہ پڑھی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جیسر بھائی میرے طرف دیکھے ہیں میں اگلا مصرہ پڑھوں تیرے دل میں یہ کیسی گرہ پڑھی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں تجھے دل میں یہ کیسی گرہ پڑھی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے تر دل میں ایک ایسی گرہ پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے جو نبی کی آنکھا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے حمیر میں کبھی پوچھ اپنے زمین سے جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ شکا وہ حسد مل گئے مل گئے مل گئے ماشاءاللہ السلامت رہیں جیب دو مسدس میں نور پڑھنے ہیں ماحول دیکھیں جو میں بتانے لگا ہوں چھبیس رجب ہے ساٹھ ہجری ہے ولید کا دربار ہے جرہ حسین بادشاہ کی شجاعت اکیل بھائی یہ مضمون مسائل میں پڑھا جاتا ہے جرہا فضائل کے حوالے سے سنیے گا حسین بادشاہ کو طلب کیا ولید نے کہا جی یہ فلان سے ہاتھ آیا ہے حاکم شام دنیا چھوڑ کے چلا گیا حسین فرماتے ہیں ہر کسی نے اپنے اجام کو پہنچنا ہے کہا جی اس کا ہاتھ آیا ہے وہ کہہ رہا ہے حسین سے بیعت طلب کرو حسین سے بیعت مانگو ایک بل کے سلوات پڑھیں محمد و عالم ایک دفیر باوازِ بلان سلوات پڑھیں محمد و عالم حسین سے بیعت طلب کرو قیامت تک رہنے والا جواب میرے مولا نے دیا مولا فرماتے ہیں مسلی لا یبایا مسلا کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا سنوات فرماتے ہیں پہلے سوچ سمجھ سوال کرنے سے پہلے سوچ تو سئی وہ کون ہے میں کون ہوں بلہ اس کا میرا مقابلہ ہے وہ کون ہے میں کون ہوں کوئی مجھ جیسا کچھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حسین فرماتے ہیں سن سمجھ اور پھر اس کو جواب دے جب آپ فرق سن فرماتے ہیں مجھ میں روس میں بڑا فرق ہے کہتا ہے کیا فرق ہے حسین فرماتے ہیں مجھ میں روس میں اتنا فرق ہے جتنا شیطان اور آدم میں ہے مجھ میں روس میں اتنا فرق ہے جتنا شیطان اور آدم میں ہے جتنا موسو اور فرون میں ہے جتنا ابراہیم اور نمرود میں ہے یعنی جتنا لانت اور درود میں ہے سلام آج 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 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ زمیر گلوٹ بڑھ رہا ہے نشانِ عبرت وہ بند مٹے گا میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بہت بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجار دوں گا سن رماتے ہیں سن میرا مقام بھی سن اس کا بھی سن اور پھر خود فیصلہ کر کہ کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا سن رماتے ہیں میں زندگی کا نور ہوں میں زندگی کا نور ہوں وزندگی پہ داک میں فکرِ انبیاء کا امینہ ہوا میں فکرِ انبیاء کا امینہ ہوا سمت لفظ آئے گا سمت راستہ میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داک میں فکرِ انبیاء کا امیہ و دماغ میں سمدھوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ فرزندِ پوترال ہوں زہرہ کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہمیں بے مثال ہوں ملکے گری اس جیسے بے شمار ہمیں بے مثال ہوں بڑا علبہ خطبہ دیا میں نے بولا رہے ہیں آخری مسدس پڑھنے لگا حسین بادشاہ نے کہا میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا حسین بادشاہ کی بلا دربار سے نکلنے لگے حسین بادشاہ کا مو تھا دروازے کی طرف اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس بندے نے اسے شارع کیا ولید کو کہ ابھی سار کلم کر لے بعد میں حسین نے ہاتھ نہیں آنا اب اگر آپ بیدار ہیں تو فکرہ سنیے گا حسین کا مو دا ادھر اس نے شارع کیا ادھر ادھر مو ہوتے ہوئے بھی حسین نے اس کا شارع دیکھ لیا سلام اجیاء شارع دیکھیں مولا پلٹے اب ولید کو مہاتب نہیں ہوئے اب مولا نے اس بندے کی طرف دیکھا بڑوں کو پتا ہے بچے کو نہیں پتا تو مجھ سے بار نے پوچھ لی رہا اس بندے کو دیکھ کے مولا فرماتے ہیں تو کہہ رہے مجھے قتل کر تجھے پتا ہے تیرا دادا کون ہے میرا دادا کون ہے کہا مجھے پہچان کہتا جی آپ کا طرف کیا ہے فرماتے ہیں میں رئیسے عرب چار مسئلے سنیئے کا میں چھوڑنے لگا ہوں رئیسے عرب مربی شاہِ عبرار کا بیٹا مربی کہتے ہیں پالنے والے کو رئیسے عرب مربی شاہِ عبرار کا بیٹا ہر حال میں توحید سے آشکار کا بیٹا سلام اجی مربی عرب رئیسے عرب مربی شاہِ عبرار کا بیٹا ہر حال میں توحید سے عشکار کا بیٹا ہوں میر حمزہ و جعفر تیار کا بیٹا کہا مجھے دیکھ میر حمزہ و جعفر تیار کا بیٹا میر حمزہ و جعفر تیار کا بیٹا پچان لو میں ہوں ہے در ایک قرار کا بیٹا پچان لو میں ہوں ہے در ایک قرار کا بیٹا مربی بتا ہے تجھے بتا ہے تو کون ہے اتک تو لون ہی اپنے ذرکا اور ذرکا ماں کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا قبلہ ذرقہ کے میں نے ترجمہ لکھا حسین ورمہدی ہے تو ذرقہ ماں کے بیٹے مجھے قتل کرے گا حسین ورمہدی ہے عزت بیچ کر کھانا کھانے والی کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا ناچنے والی کے بیٹے ملکے ہے ایدری باجی دو محرم ہے اتنا ذہن میں رکھنا ظاہرہ کا لال کربلا پہنچ گیا آج کے دن کا فکرہ پڑھنی لگو دو محرم مرتجس پہ سوار حسین بادشاہ نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا راوی لکھتے ہیں حسین بادشاہ نے ایر لگائی گھوڑے نے قدم نہیں بڑھائے ملنس لکھتے ہیں چھ گھوڑے بدلے دوش نبی کے سوار نے قدم آگے نہ بڑھایا ایک بھی رہوار میں حسین بادشاہ نے اب چھ گھوڑے بدلے کوئی گھوڑا بھی آگے نہ گیا حسین بادشاہ نے کہا یہاں کے جو بزرگ ہیں ارگر لوگ ہیں میں بلاؤ پوچھو یہ کونسی سار زمین ہے رونے والا لوگ آگئے کس نے کہا مولا اسے چھتے فرات کہتے ہیں کس نے کہا اسے نینواء کہتے ہیں کس نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھا بھوے اس کی سفیت تھی اسے بھوے یہاں باندھی ہوئی تھی وہ کمر سیدھی کر کے رو کے گھتا ہے نبی کے بیٹے اسے کربلا کہتے ہیں اور رونے والا کربلا کا نام آنا تھا حسین جھکے جھکے حسین نے مٹی اٹھائی مٹی اٹھا کے حسین نے سنگی سنگنا تھا رو کے حسین نے کہا انہا لیلہ وانہا لہ راجعون میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا یہ فکرہ کانو میں آیا عباس کے تڑپ عباس کہ مولا میری زدگی میں موت کا فکر ہے کہ عباس سفر ہتم ہو گیا سمان بٹھا دو ہم نے یہی رہنا ہے عباس یہیں ہمیں لگیں گے عباس یہیں ہمارا پانی باندھ ہوگا عباس یہیں میرا اکبر قتل ہوگا یہی قاسم کے چکرے اٹھاؤں گا یہاں غازی تیرے والو اٹھاؤں گا یہاں میری لاش پہ دھوڑے دھوڑے اتر گیا سمان حسین باہ شاہ نے منی اصد قبل آیا کہ میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں بزرگوں نے ہاتھ مانا مولا یہ زمین نہ خریدیں بڑی بنجر زمین ہے مولا یہاں کبھی سبزہ نہیں ہوا خسین باہتے ہیں پہلے بنجر تھی اب یہ ذرہیج ہو جائے گی روکے کہتے ہیں مولا کیسے ذرہیج ہوگی روکے خسین باہتے ہیں ایسے ذرہیج ہوگی لوگ بتانے کیا کیا کاش کرتے رہے یہاں میں دو بازو کاش کروں گا یہاں میں اکبر کا ہون دوں گا یہاں کاسم کا ہون بہے گا یہ قیامت اقاباد ہو جائے گی کہتے ہیں مولا ایسے ہی لے لیں فرماتے ہیں نا میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں میری یہاں قبر بننی ہے اور قبر کسی کے زمین میں نہیں بنتی میں خریدوں گا مولا ہوتی قیمت اس ایر فرماتے ہیں اچھا میں اس کی قیمت مکرد کرتا ہوں ساٹھ ہزار دینار کہتے ہیں مولا اتنی زیادہ قیمت فرماتے ہیں ہاں اس لیے اتنی زیادہ ہے یہاں مالک میں کیلہ نہیں میری ایک بھائیوال بھی ہے تیس ہزار میرا ہے تیس ہزار آلیہ کا فرماتے ہیں یہ میں نے زمین حریدی میں بالکل چھوڑنے لگوں کہتے ہیں یہ میں تمہیں حبہ کر رہا ہوں کہتے ہیں مولا زمین حرید کے ہمیں دے رہے ہیں فرماتے ہیں تم نے میرے تین کام کرنے ہیں مولا کیا کہتے ہیں یہاں نو دن بعد ہم نے قتل ہو جانا ہے تم نے سب سے پہلے ہمارے لاشے دفن کرنے ہیں اگر نہ کر سکو تو عورتوں کو کہنا عورتیں نہ کر سکیں تو پھر بچوں کی بات آگے میں پڑھنے لگوں کہتے ہیں مولا دوسرا کام نوائے یہاں میری قبر بنیں گی دور دور سے میرے ظاہر آئیں گے تم نے تین دن انہیں میں اہمان رکھنا ہے کھانا حسین کی طرف سے دینا ہے دونے والا یہ چلے گے چار محرم کو حسین پاستان نے بھیر پلایا تین ہمیں لگے ایک میں مخصورات ایک میں بچے پہلے مردوں کے سامنے آئے کہا تمہارے نبی کا بیٹا ہوں زمین تمہیں حبہ کر دی ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے لاشے دفن کرنا کہتے ہیں اچھا مولا مولا فرماتے ہیں اگر سختی ہونا کوئی نہ کرنے دے عورتیں تمہارے آتی ہیں فراد پر پانی بھننے انہیں کہنا وہ بیلچے لے کے پانی بھننے کے بہانے آئیں گی ہمارے لاشے دفن کر دیں گی وہاں سے مولا عورتوں کے پاس آئے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں میں تمہارے لیے یہی کہہ سکتا ہوں میں تمہاری جنت کا زامن ہوں ہمارے لاشے دفن کر دینا عورتوں نے کہا اچھا مولا کوشش کریں گے اس کے بعد مولا بچوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی مولا کی گود میں آگیا کوئی مولا کی قدلوں میں آگیا ایک بچہ دوسرا کو دیکھ کے کہتا ہے یہ ہمارے امام ہیں روکے مولا برماتے کس نے بتایا کہا ماں نے بتایا امام ہے مولا برماتے اچھا بچوں یہ بتاؤ تم یہاں کیا کرتے ہو کامولا ہم کھیلتے ہیں روکے مولا برماتے کیا کھیلتے ہو کامولا یہاں ریتی ریت ہے کیا کھیلنا ہے ہم جھولیاں ریت کی پڑتے ہیں یہاں کی مٹی وہاں ڈالتے ہیں وہاں کی وہاں ڈالتے ہیں وہاں کی وہاں ڈالتے ہیں اورے حسین فرماتے ہیں میرا کام ہو گیا تاج کیا تری ہے چار محرم حسین فرماتے ہیں کل پانچ ہے یہاں نانا چھے کو نانا سات کو نانا آٹھ کو نانا نو کو نانا رو کے حسین فرماتے ہیں دس کو فلکل نانا مولا کب آنا ہے فرمایا گیارہ مرہم کو آنا مولا کرنا کیا ہے رو کے حسین فرماتے ہیں وہی کام مولا کیا کا گیارہ کو آنا جولیاں مٹی کی بڑھنا جہاں کی مٹی وہاں ڈالنا وہاں کی وہاں ڈاللہ وہاں کی وہاں ڈاللہ روکے سے علمت کے تمہارا کھیل ہو جائے گا ہمارے لاشے دفن ہو جائے گے اللہ علانت اللہ